بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طائر نصیر ناظرین آج ایک اور بڑی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ یا تو غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے مطلق پروگرام کرتے ہیں یہاں پونجی سکیم کے تحق چلنے والی کمپنیز کے اوپر لبکشہ ہی کرتے ہیں آج دوبارہ بات ہوگی غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں بہت زیادہ ایسی ہاؤزنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں جن کے پاس نو سی ہوتا نہیں ہے لی آؤٹ پرین ہوتا نہیں ہے لیکن وہ عوام سے ان کی جمع پونجی سے محروم کرتے ہیں آج جو بات کروں گا نوہ سیڈی کی اوپر کروں گا آج پروگرام میں آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ نوہ سیڈی کے جو مالک ہیں رانہ یا چودری جنید افضل وہ بسیکلی کہاں پہ تعلق رکھتے ہیں ان کو کس جگہ پہ کس جگہ سے کرپشن کے الزام میں فارق کیا گیا تھا ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاع مصول ہوئی ہے کہ نوہ سیڈی کے جو مالک ہیں چودری جنید وہ نادرہ میں بھی ختمات سارا انجام دیتے رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتائیں گے آج کی پروگرام میں کہ جو پنجاب ہاؤز اینڈ ٹاؤن پلیننگ ایجنسی پھاٹا کی جانب سے جو لی آؤٹ پلین اپروب ہوا ہے آپ کو ایک بات بتا دیں کہ جن کے پاس پھاٹا کا نوہ سی ہے تو پھاٹا ان ہاؤزنگ سوسائٹیز کو نوہ سی دے رہا تھا جو نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم میں کچھ زمین رکھتے تھے کچھ پلارٹس دیتے تھے تو اس کے بعد پھاٹا ان کو نوہ سی جاری کرتا تھا لیکن جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوئی آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کی جو چیزیں تھیں کوئی بوکھا نہ سوئے اس کے علاوہ انہوں نے بہت زیادہ ایسی چیزیں کی ہوئی تھی کہ جہاں پہ کھانا فرام کیا جاتا تھا مفت میں وہ ساری چیزیں شباہ شریف نے آتے ہی بند کر دی ہیں اور اب نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم جہاں وہ بھی بند ہو جائے گی اس کے بعد یہ جو ہاؤزنگ سوسائٹیز جن کو پھاٹا کا نو سی ملا ہے یہ بھی اپنی افادیت کھو بیٹھیں گی کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں جن کے پاس پھاٹا کا نو سی ہے لیکن نوہ سٹی کو جب ان کا لی آؤٹ پلین اپروو ہوا تو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ شور کیا چودری جنید نے تین دن قبل ایک افطار پارٹی بھی دی اور دوبارہ سے نوہ سٹی کے جو لوگ ہیں جن لوگوں نے فائلیں پرچیس کی کیونکہ گدشتہ پروگرام میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ چودری جنید یا رانہ جنید ایف ایٹ تھری میں یہ رہتے ہیں ان کے مطلقہ آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے فارمز کی فوٹو کاپیاں کروائی اور منصور خان جو وفاقی وزیر حوابازی سرور خان کے سابزادے ہیں انہوں نے بھی یہ کام کیا فوٹو کاپیاں کروا کے اس قدر انہوں نے فائلیں فروخت کر دی کہ اتنی ان کے پاس لینڈ نہیں تھی جو آپ کو معلوم ہے پھاٹا کی جنب سے جو لی آؤٹ پلین اپروو ہویا ہے موزا خانہال کا وہ نو سو ستر کنال اور نو مرلے پر محیط ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ڈسکرائب بھی کر دیا کہ اس میں کتنے پلات کون کون سے والے ہیں لیکن آپ خود دیکھ لیں کہ نوہ سٹی نے کتنے فائلیں فروخت کر دی ہیں فوٹو کاپیاں کے اوپر کتنی فائلیں فروخت ہوئی ہیں اس کے علاوہ کمرشل کے اوپر کمرشل کی تو بات یہ ہے کہ چودری یا رانا جنید افزل انہوں نے تو اپنے جو لیٹر پیٹ ہوتا ہے وہاں پہ بھی لکھ کے دیا ہوئے فائلیں فروخت کی ہوئی ہیں لیکن آپ کو یہ بھی ناظرین بتا دیں کہ ایرال پنٹی میں ایک ایسا کھوہ ہے اس کھوہے سے جو بھی چھوٹا آفیسر پانی پیتا ہے وہ بڑا بن جاتا ہے بڑا آفیسر پانی پیتا ہے تو اس کی ترقی ہو جاتی ہے اس کھوہے کی کیا داستان ہے یہ بھی بہت انٹرسٹنگ داستان ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی کڑیاں چودری جنید افزل یا رانا جنید افزل کے ساتھ کس طرح ملتی ہیں کیونکہ یہ آپ کو دعویٰ تو کرتے ہیں کبھی نون لی کے بن جاتے ہیں کبھی پیٹی آئی کے بن جاتے ہیں ابھی جب انہوں نے فائلیں فروخت کی تو یہ پیٹی آئی کی گود میں بیٹھے رہے اب حکومت چینج ہوئی تو یہ آپ دیکھیں گے کہ نون لی کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور کسی طریقے سے چاہیں گے کہ جو پیسہ ہڑپ کی ہے وہ کس طریقے سے ہڑپی رہے اور این او سی بے شک نہ ملے کیونکہ جو سرمایہ کاری ہوئی تھی اسلام آباد میں اس پہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنی زیادہ لوگوں نے فائلیں خریدی تھی پھر ان کے پیسوں سے لہور میں کمرشل پراپٹی خریدی گی پھر نوہ پشاور شروع کیا گیا وہاں پہ عوام کو چھونا لگایا گیا لیکن جو نو سو ستر کنال نو مرلے جو لی آؤٹ پلین اپروو ہوئے اس پہ آپ دیکھیں کہ ساٹھ اور ایک سو بیالیس کے جو آپارٹمنٹس ہیں وہ آٹھ ہیں پچاس نوے کے جو پلات ہیں وہ انتالیس پلات ہیں چالیس اسی کے جو ہیں وہ دو سو نو پلات ہیں اس طرح پینٹیس ستر کے ایک سو چوالیس پلات ہیں تیس ساٹھ کے ایک سو انیس پلات ہیں پچیس پچاس کے پانچ سو ستاسی پلات ہیں اکیس اشاری اپ چتر ضربے چھتیس کے دو سو گیارہ پلات ہیں کہ یہ کل ملاقے تقریبا جو پلات بنتے ہیں وہ تین ہزار تین سو انتالیس سے زائد پلات بنتے ہیں لیکن اب یہاں بھی بات یہ کہ صرف اگر ہم پچیس پچاس کی بات کریں تو چودری یا رانہ جنید افزل نے دس ہزار سے زائد فائلیں فروخت کی ہیں آپ دیکھ لیں کہ ان کے جتنے بھی پروپٹی ڈیلرز تھے وہ اس قدر مارکیٹ میں پھیلے ہوئے تھے کہ وہ فائلیں فروخت کری جا رہے تھے کسی کو پوزیشن ابھی تک نہیں ملا گذشتہ سال جب افتاری دی گئی تھی تو چودری رانہ جنید افزل نے دعویٰ کیا تھا کہ آنے والے سال یعنی کہ اب جو رمضان ہے اس میں آپ کو پوزیشن دے دیا جائے گا کوئی پوزیشن نہیں دیا گیا اب لیا اوٹ پلین اپروو ہونے کے بعد انہوں نے دوبارہ افتار پارٹی دی رہا جو نوہ سٹی کے ممران ہیں ان سے پیسے مانگے جا رہے ہیں لیکن پیسے لینے کے بعد آپ ان کے ویبسٹر ان کے ویٹس ایپ نمبر پہ آپ کال کریں میسج کریں آپ کو کوئی رسپونس نہیں دیا جائے گا کیونکہ اب جو ہماری آئی ڈی اے حکام سے اٹک کے جو آئی ڈی اے وہاں حکام سے کچھ باتیں ہی ہیں تو انہوں نے یہ کہا جی کہ پھاتا نے جو اینو سی دیا ہے یا لیا اوٹ پلین اپروو کیا ہے وہ صرف اس وجہ سے دیا ہے کیونکہ انہوں نے نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیکٹ میں دو سو پلات دیئے تھے اس بنا پر ان کا لیا اوٹ پلین اپروو ہوا ہے لیکن ان فیوچر یہ سارا ختم ہو جائے گا نوہ سٹی کے پاس اتنی لینڈ نہیں ہے جتنی وہ فائلیں فروپ کر چکے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ چودری ہے یا رانا ہے جنید افزل یہ ماضی میں نیو سٹی میں رہے ہیں ٹیکسلا کی بہت بڑی ہاؤزنگ سوائٹی ہے نیو سٹی میں ان کو کرپشن کے الزام پر وہاں سے نکالا گیا تھا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نیو سٹی کے بلکہ میں آپ کو ایک اور بات جو چودری یا رانا جنید افزل کے جو فرنٹ پین ہے ان کا نام رانا آمیر سامنے آیا ہے کہ تمام ان کے کرتے درتے وہ ہیں انہی کے مراسم ہیں جو پی ٹی آئی کے عوضہ دہران ہیں سرور خان اور ان کے سبزادے سے ان کے ساتھ مل کی انہوں نے یہ اتنا بڑا سکیم کیا ہے لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں فائلیں دے دی ہیں لیکن ابھی تک پوزیشن نہیں دیا لی آؤٹ پلین اپروو ہونے کے بعد انہوں نے ممران کی گھروں میں لیٹرل اتصال کر دیا کہ آپ ہمیں انسٹالمنٹ دیں اگر آپ انسٹالمنٹ نہیں دیں گے تو آپ کی ممرشپ منسوخ کی جائے گی اب وہ جو ممران ہے وہ بھی ڈبل مائنڈڈ ہوئے ہیں کہ کیا ان کو انسٹالمنٹ پے کی جائے کچھ ممران نے انسٹالمنٹ پے کی تو جب اس کی کنفرمیشن کے لیے انہوں نے جو نوہ سٹی کا واتس ایپ نمبر ہے وہاں پہ رابطہ کیا تو کسی نے کوئی رسپونس نہیں دیا ممران کالے کرتے رہے ہیں اب جو اور ممران ہے ظاہری بات ہے جب ایک بندہ انسٹالمنٹ پے کرتا ہے تو وہ دوسرے کو بتاتا ہے تیسرے کو بتاتا ہے اب دیگر اور کئی لوگ وہ اب اسی شش پانچ میں پڑے ہیں کہ کیا وہ نوہ سٹی میں جو انسٹالمنٹ ہے وہ پے کریں یا نہ کریں میں بات کر رہا تھا نیو سٹی کی نیو سٹی کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ چودری رانہ جنید افزل نیو سٹی میں ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگائے گئے تھا نیو سٹی کے مالک کون ہے انہوں نے کون سا ایسا کمہ بنایا ہوا ہے کہ جہاں پہ جو بھی پانی پیتا ہے چھوٹا آفیسر پیتا ہے تو بڑا بن جاتا ہے بڑا آفیسر پانی پیتا ہے تو اس کی ترقی ہو جاتی ہے کئی ہمارے پاس چیزیں سامنے آئی ہیں کہ نیو سٹی میں کیا ہوتا رہا کون کون وہاں سے مستفید ہوتا رہا پانچ سڑکی میں کون کون جا کے مستفید ہوتا رہا ان کے ڈیرے پہ لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو رانہ یا چودری جنید وزل ہیں ان کی جب کلیش ہوا تھا وہاں پہ نیو سٹی ہاؤزن سائٹی پہ تو جب انکوائر کی گی تو انہوں نے وہاں پہ بہت زیادہ موبائنہ طور پر کرپشن کی ہوئی تھی اس کی وجہ سے ان کو نیو سٹی سے فارق کیا گیا اور وہاں پہ ایک ساتھ سامی ساتھ یہ نام سامنے آیا جو نیو سٹی کے اب مالک ہے کیونکہ ان کے والد صاحب تو ہے لیکن بیٹا تمام چیزیں دیکھ رہے اور ابھی جو پھاٹا کا لی آؤٹ پلین اپروو ہوا ہے پھاٹا کے جانب سے نو سی دیا گیا یہ بھی میں آپ کو بتا رہوں ٹوٹلی ٹوپی ڈرامہ ہے کیونکہ نوہ سٹی کے مالک کے پاس اتنی لینڈ نہیں ہے جتنی وہ فائلیں فروخت کر چکے ہیں شروع میں آپ دیکھیں کہ غیر قنونی طریقے سے ان کو ائرپورٹ فنل ایریا کا نو سی دیا گیا وہ بھی سرور خان صاحب نے یہاں پہ جو منصور خان ہے وہ بھی بہت زیادہ مستفید ہوئے انہوں نے بہت زیادہ فائلیں فروخت کی ان کا پورا ایک خاندان جو تھا کہ وہ وہاں پہ انہوں نے جو ان کا پی ٹی آئی کا سیکریٹیریٹ تھا وہاں پہ نوہ سٹی کا آفس بنایا ہوا تھا وہیں پہ فائلوں کی لینڈ دین ہوتا تھا فروخت کی جاتی تھی پیسے آتے تھے پیسے آتے ہوئے کس کو اچھے نہیں لگتے اب رانہ یا چودری جنید افضل وہ اب دیکھتے ہیں کہ اب کون سا لالی پاپ ممران کو دیں گے کیونکہ نو سی ان کو ملنا نممکن ہے ان کے پاس اتنی لینڈ نہیں ہے جو پھاٹا کا نو سی دیا گیا اس کے نیچے بھی لکھا ہوئے کہ تین نومبر دوزار اکیس کو اللیگلی اپروف کا یہ ساری چیزیں لکھے گئی ہیں اس کے تمام دستویزات ہم آہستہ آہستہ اس کے اوپر پروگرام بھی کریں گے کہ پھاٹا نے نو سی کیسے دیا میں نے جس طرح کل کے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ جو نیشنل پریس کلپ کے کچھ عودے داران بھی یہاں سے بہت زیادہ مستفید ہوئے ہیں چودری یا رانا جنید افضل سے ان کی بھی خاطر توازے کی گئی ہے کیونکہ یہ جو غیر قنونی ہاؤزنگ سائیٹی ہے اس نے رانا یا چودری جنید افضل نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کام تو کرنا ہے لیکن وہ جو کونگ جس کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ کھونگ اس قدر نوری کونہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی مستفید ہوتا ہے تو وہ ترقی کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے وہ کونہ کس کا ہے اس کا مالک کون ہے اس کے پاس کون کون سے لوگ آتے ہیں کون کون سی بیوروکریسی اس کے قدموں میں گرتی ہے وہاں پہ مستفید ہوتی ہے یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آپ کو بتائیں گے لیکن رانا یا چودری جنید افضل اس حوالے سے وہ اپنا موقف دیں گے تو ہم اس کو چلائیں گے بھی میں نے کوشش بھی کی ہے ان سے رابطہ کرنے کی لیکن وہ فون اٹینڈ نہیں کرتے اگر رانا یا چودری جنید افضل یا ان کا فرنٹ مین رانا آمیر اپنا موقف دینا چاہے گا تو ہم اس کو بھی چلائیں گے تاکہ عوام یہ نہ کہے کہ آپ صرف ون سائیڈ سٹوری چلا رہے ہیں وہ اپنا موقف دیں گے تو اس کو بھی منوان چلایا جائے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے